حبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد مٹھے مٹھے اسلام بھائیوں ہفتہ وار درود پاک کے معاملات پورے کر لیجئے بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک بار پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صل اللہ علی وآلی وسلم کی زیارت کرے گا قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت صل اللہ علی وآلی وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل وسلم و بارک على سیدنا محمد النبي الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجام وعلام آلہ وصحبی وسلم حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صل اللہ علی وآلی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل علام سیدنا ومولانا محمد وعلام آلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے صل اللہ علی محمد حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صل اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں آپ بھی پڑھ لیجئے جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہل حضرت احمد ساوی علی رحمت اللہ الحادی بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم اللہم صل على سیدنا محمد عدد ما لَا فِي عِلْمِ عَلِمْ عَلِمْ رِدْوَان اللہم اللہم جزاکم اللہ خیرہ